آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں مومنین اکرام ایک ٹاپک آج کل زیر بحث ہے ایک ویسٹرن کنٹری میں ایک شخص نے اپنا دل لگوایا ہے اپنا دل چینج کروایا ہے اپنا ہارٹ جو ہے وہ اس کا خراب ہوگا اس نے خنزیر کا پگ کا اپنا جو ہے دل وہ اپنے اندر اس نے لگوایا ہے اور وہ کامیاب اپریشن ہو گیا اور اب وہ اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی یعنی ڈاکٹروں نے اس کی گرنٹی نہیں دی لیکن یہ ہمارا مورد بحث نہیں ہے کہ وہ چلے گا یا نہیں چلے گا لیکن اگر اس طرح ہوتا ہے یعنی کسی حرام جانور کا اس طرح یعنی کہ نجس جانور کا خنزیر کا کتے کا یا اس کے علاوہ کوئی حرام جانور ہے جیسے شیر ہو گیا بلی ہو گئی اس کے علاوہ بھی لومنی ہو گئی کافی جانور ہیں جن کا کوئی جسم کا عضو انسان کے جسم کے اندر اگر لگایا جاتا ہے مجبوری ہے میڈیکل ایشو ہے تجربے کے طور پر اگر لگایا جاتا ہے آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے شریع طور پر مسائل فقہیہ جب ہم مراجع ازام سے پوچھتے ہیں تو مراجع ازام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص اس طرح کرتا ہے کوئی حرام جانور کا عضو جو ہے اپنے جسم کے اندر داخلی حصے میں لگواتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کا اپنا جسم کا حصہ بن جاتا ہے تو ظاہری طور پر وہ کافر نہیں ہوتا یا اس کو ایسا کرنا اس کا حرام نہیں ہے اس کا جسم کا حصہ بن گیا اس کے بعد آپریشن کے بعد جسم صاف کر لیا کیونکہ وہ نجستہ حصہ جسم صاف کر لیا دھولیا پاکیزگی کے بعد وہ نماز روزہ کر سکتا ہے یہاں عام ذہن جو ہے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک نجست جانور اور ایک کبھی جانور کا حصہ جسم کے اندر چلا گیا ہے ایک اخلاقی پہلو الگ بات ہو سکتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے روحانی اثر بھی آ سکتا ہے اس پر لیکن شرعان بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام نہیں ہوتی لیکن سادہ ذہن جو ہے اس پر اشکال یا اعتراض کر سکتے ہیں تو یہ شریع طور پر ایسا کرنا کسی بھی جانور کا حصہ اپنے جسم کے اندر لگوانا حرام نہیں ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے آگے کچھ سوال ہو سکتے ہیں کہ آیا انسان کے آزا انسان کے جسم میں لگ سکتے ہیں یا نہیں ایک زندہ شخص کا عضو دوسرے زندہ شخص کو دیا جا سکتا ہے اگر اس کو جانی خطرہ نہ ہو ایک انسان اپنے گردہ کسی دوسرے کو دیتا ہے گردہ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو اس میں کوئی عرض نہیں ایسا عضو دینا یا ایسا حصہ دینا جیسے خود کی زندگی کو خطرہ ہو ایسا کرنا جائز نہیں ہے میت سے ایک بندہ مار جاتا ہے اس سے پہلے اگر کسی نے وسیعت کی ہے یا ویسے ڈیڈ باڈی سے آزا نکالنا دوسرے کو دینا جائز نہیں ہے اہاں ایک کافر میت ہے اس کے آپ آزا نکال کے مسلم کو زندہ شخص کو دے سکتے ہیں اور اس کی زندگی بچا سکتے ہیں اس پر کافی ڈیٹیل ہے جسم کے پارٹس جو ہیں زندہ سے زندہ یا مردہ سے زندہ دینے پر اس پر انساءاللہ پھر کبھی ڈیسکس کریں گے آج مقصد یہ تھا کہ جانوروں کے آزا انسانی جسم میں اگر لگتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مومنین سمال تمہیں سندھوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين